لندباس پڑھیں ملان دباس پڑھیں اچھی کرو ملان دباس وعوذ باللہ عمل الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ سْتَعِينَ وَسِلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مُحُمَّدٍ وَالَى التَّيَّبِينَ التَّهِرِينَ الْمَعْسُونَ مِنَتَخْبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَاللَّمَ اللَّهُ وَلَى آدَائِهِمْ مجالس کی تمام حجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار اس کے کوئی خالی دامل نہ جائے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا راستہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم کاؤں کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ کرنا ہے ضلور آمین کہنا یہ بار پولس کے جوان ہیں یہ مالی حفاظت کے لئے کھڑے ہیں دعا مالک ان کی خیر فرمائے بندہ ہوئے شیعت آمین نہ کی ہوئے لیسکتا اس دور کی دعا مالوانا آخر کی دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے سواب میں شریع کرنا میرے مالک ہم وارث کے ہوتوں کے بے وارث ہیں مالک ہم گنگا رکھو پردے والے وارث کی زیادت نصیف ہے درود پردے ملکے بڑا دعا س مربانی کرو ہو سکی دسلوات ذرود سے پردے مالک ہم جس طرح میں انہوں نے کیا تھا ساری منجمنٹ جو ٹائم شاہم سارا کچھ سے ہی ہو گیا میں پڑھوں گا میرے سے پہلے مولا کے بہترین بہترین مدہ خان پڑھیں گے چار میسرے پڑھتا ہوں آپ کا آج کا مزاج دیکھنے کے لیے آپ کا آج کا میار دیکھنے کے لیے پھر بات ہوئی ہے جب کو پہلے سے یاد ہے پہلے میں اس نے تک سفر ہو گیا تو مراج کو انمان مراج کے موضوع جناب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا لفظ سمجھنا اس کا وزن کرنا اس کا مجھے دعا دینا میں کہہ رہا ہوں حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا بزرگ بولے نہ بولے ان کی اپنی مرضی ہے یہ جتنے میرے جوان بھائی ملے آگے پیچھے جتنے جوان بھائی آپ مجھے دعا دیتے ہیں تھوڑا ماول بن جائے پھر بعد وہی جب کو پہلے سے یاد ہے حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا مہین شان صاحب اجازت میں نے مانگی یہ پھر میں نے نوکری شروع کی ہے چار مصرے پڑھوں دو مصروں میں یہ بتاؤں گا دو باتیں کہ وہ کونسی دو چیزیں ہیں جو دنیا نے حسن سے لیا چوتھے مصر میں وہ بتاؤں گا وہ کیا چیز ہے جو حسن نے دنیا والوں سے لیا میں نے کہا حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا وہ جس کے نام سے بکشش کا بھی یقین لیا اصل وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا وہ جس کے نام سے بکشش کا بھی یقین لیا اللہ دی کائنات اجب میں جتھے بڑا مصرے اجازت میں نصر کرسا کچھ گل کرسا کچھ گل بات نصر دے بعد گل نہ کرسا شیر تو پہلے جنگی نصر ہوں لیوں کرسا تو acidار میں سرہ بڑھا میں مولا حسین دے عزت دی قسم میں اس ممبر دے ذکر دی قسم میں پنڈی بھٹیاں تھوڑا جذبہ تھوڑے میار تھوڑی محبت کی میرا دلی نہیں مندہ کی میں نصر کر رہا تو یہ دعا بھی لے رہا ہوا دعا بھی لے رہا ہوا دعا بھی لے رہا ہوا شان جی جس شیر تے بغیر نصر دے دعا ملے وہ دا مزہ ہی کچھ اور ہوں دا پڑی دینے اینا میں دعا دینے دے میں اپنا آئی دا موضوع شروع کرنا ہے میں پیادا حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا وہ جس کے نام سے بکشش کا بھی یقین لیا جو میں محسوس کروں چوتھ ہمیں صرف میں پڑھوں گا مجلس میری ہو جائے گی حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا وہ جس کے نام سے بکشش کا بھی یقین لیا اور علی کے لادلے بیٹے نے شام والوں سے کلم کی ناوک سے لفظ امیر چھین لیا بسم اللہ حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا بات سمجھا رہی ہے سنگار میں لیا حسن بھائی میں بلیں دے ہو میرے میں بڑا نوک رہا بھائی جن حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا اس لیے تو میرے ناوک رہا ہے یہ وہ میں دعا دے ہو میری گل سمجھا ہے حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا وہ جس کے نام سے بکشش کا بھی یقین لیا اور علی کے لادلے بیٹے نے شام والوں سے کلم کی ناوک سے لفظ امیر چھین لیا کلم کی ناوک سے میاں جی میں گل کروں ہاں ان پتہ نہیں کون سخاوت کرے کون یاوری کرے کون منظوری کرے کون کنجوسی کرے گل تو میں کرنی ہوں تم مولادی سمجھ者وں میں ترہی دیانے میں پاکا ہندے ممبر تکھلوتا ہے میں انتظار کر دا رہا میں کدو پنڈی بھٹی ہیں ویسا تو یہ اتوی گال کرسا میں امیر آپ مولادی سمجھڑا رہا وہاں اگلی گال نہیں ہواڑ دیتے حسن دنیا میں تشریف لائیں رسول نے حسن کو اٹھایا موہ چومنا شروع کیا موہ چومتے گئے چومتے گئے چومتے گئے چومتے گئے چومتے گئے چومتے گئے ہاں تُجھے کس نے کہا ہے یہ حسن کو یہ میں چھو ملوں سب کا ہماری آنکھیں تھوڑی غراب ہیں ہم سامنے نہیں دیکھ رہے فرمائے اسے تحچان ہوں یہ ہے حسن اور میں تمہیں بتاؤں یہ ہے کون قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے قرآن کی جوانی ہے قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے فرمایا آب الزاب رسول فرماتے ہیں میں محمد ہوگے وعدہ کر رہا ہوں میں نہیں چھوم رہا اے پورا پندال جتنے میرے جوان برا بیٹھے ہیں تو سی اٹھ کے بولو بڑی داد تھوڑی ہے میری گال وڈی ہے فرمایا میں نہیں چھوم رہا انہوں نے کہا پھر چون کون رہا ہے محمد نے کہا میں بتاؤں یہ ہے کون قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے سادات کی دنیا کا بھی مخدوم رہا ہے اور بے جسم بھی اس حسن کا عاشق ہے عزل سے کیوں میرے ہی لبوں سے وہ اسے چون رہا ہے ہی لبوں سے وہ اسے چون رہا ہے میرے ہی لبوں سے میرے ہی لبوں سے وہ اسے چون رہا ہے میرے ہی لبوں سے اب منظر کیا ہے حسن ایک بار چلے گئے شام میں حسن چلے گئے شام میں اب حالت کیا میں آوکی گل کر لیں گے کہ بھلا تسی میں دعا دے لیں گے وقت گل اوہ یہ جریتان پہلے تو یاد دے حسن چلے گئے شام میں حسن جتنے میرے اگر جوان برابیٹھے ہیں مولا گوان میند اتنا راضی ہیں میں داس نہ سکتا جو پچھے بیٹھے ہو تو یاد چاہتے زمانے دے امام انسلام کرو حسن چلے گئے شام میں حسن کے جانے کی دیر تھی شام میں دن چڑ گیا حسن چلے گئے شام میں سرگار حسن کی جانے کی دیر تھی شام میں دن چڑ گیا حاکے میں شام نے اپنے نوکروں کو بلا لیا اب اللہ و الحکم بن شرجائل ابن آس وغیرہ سارے اکٹھے ہو گئے پانچ سات بندے حسن کے قریب دائرہ لگا کے اکٹھے ہو گئے اب حالت کیا ہے حسن کو دکھانے کے لیے حسن کو سنانے کے لیے ان صاحب نے ایک دوسرے کی تعریف شروع کر دی تعریف کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے تعریف کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے تعریف کرتے 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 تھکے ہار کے حسن کے سامنے کہتے ہیں کچھ تو تم بھی اپنی تعریف کرو حسن نے کہا نا حسن خاموس انہوں نے پھر تعریف شروع کر دی تعریف کر کے تھکے اپنی تعریف کر کے تھکے ایک دوسرے کے باپ دادا کی شروع کر دی میرا باپ ایسا تمہارا باپ ایسا تمہارے باپ کیا کہنے تیرے پیو دکھئے گا کھڑے تھا میرے پیو دکھئے گا کھڑے واہ بہی بہا تیرا پیو ہے سعیدہ میرا پیو ہے دادہ تیرا ہنٹ دیتہ میرا ہنٹ دیتہ اپنے اباؤ اجداء کی تعریف کرنے شروع ہو گئے کرتے 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 حسن کے سامنے ہاتھ بان کہتے ہیں حسن ہم نے اپنے باپ دادا کی تعریف کی ہے تھوڑی سی تم بھی اپنے باپ دادا کی تعریف کرو ہم جو اپنے باپ دادا کی تعریف کر رہے ہیں حسن نے فخر سے سر اٹھایا ان کی آنکھ ہمیں آنکھ ہڑالی فرماتے ہیں شامیوں شکر کرو تمہیں اپنے باپ دادا کا پتہ تو جل گیا شکر کرو تمہیں اپنے باپ دادا کا پتہ تو جل گیا شکر کرو تمہیں اپنے باپ دادا کا شکر کرو تمہیں اپنے باپ دادا کا پتہ تو جار گیا ہمیں پتہ ہیں ہم پھر تعریف کرتے ہیں حسن کو سنانے کے لیے حسن کو دکھانے کے لیے انہوں نے پھر تعریف کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے تعریف کرتے 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 تعریف کرتے 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 تھک گئے ہار گئے حسن کے لیے ہاتھ بان لی گئے آدمان کہتے ہیں حسن کوچھ تو کوچھ تو تم بھی اپنی تعریف کرو شاہن جی ہنبے نیازی وکھنی علی دیلی پتر دی حسن کوچھ تو تم بھی اپنی تعریف کرو حسن کوچھ تو میں نہیں تھا کیا میں نہیں بھولیا مولا دیسا ہوں میں ڈرے وکھلوتا بتا نہیں میرے نلکے بنسی تسی بول دے اور تسی نہ بول دے ہنبنسی کہ حسن کوچھ تو تم بھی اپنی تعریف کرو حسن نے فقر جسال اٹھایا ان کی آنکھوں میں آنکھے ڈال کے فرماتے ہیں اور شامیوں جاہلوں میں بولنے سے لفظ ضائع ہوتے ہیں جاہلوں میں بولنے سے لفظ ضائع ہوتے ہیں جاہلوں میں بولنے سے لفظ ٹوٹ جاتا ہے لفظ کا بجن گر جاتا ہے جاہلوں میں بولنے سے لفظ ضائع ہوتے ہیں جاہلوں میں بولنے سے لفظ ضائع ہوتے ہیں انہوں نے کہا تھوڑی سی تم بھی اپنی تعریف کرو ہم جو ایک دوسری ہی کر رہے ہیں جب انہوں نے کہا تھوڑی سی تم بھی اپنی تعریف کرو اب بندہ وہی بول سکتا جسے اور دوسری عشق ہو حسن نے فقر سے سر اٹھایا ان کی آنکھوں میں آنکھ کھڑا نہیں ان کی آنکھوں میں آنکھ کھڑا کے فرماتے ہیں تم میرے سے کہہ رہے ہو میں تمہارے سامنے اپنی تعریف کروں فرماتے ہیں فقر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے فقر کی بات کروں تم میرے میں کہہ رہے ہو تم لوگے سامنے میں اپنی داریف کروں مجھے اپنے تم نے برابر سمجھے فقر کی بات کروں ناز کروں بھی کسے آتو رکھ بھموٹے ہاتھ اٹھے دھولی فرنمور شد ریایت ہے کوئی نہیں فقر کی بات کروں ناز کروں بھی کسے ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے جی مانو کروں فقر کی بات کروں ناز کروں بھی کسے ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے ایسا کوئی بھی نہیں میں چوتھا مزرشان جی مجمع میں پڑھن دو ایک واری مجمع میں چوتھی گل سمجھ آگئی ہے اتنی داد میں اکل دکھوڑے جتنی ناؤنے تھی سارے اندر تھی بائی جن حسن فرماتے ہیں فقر کی بات کروں ناز کروں بھی کسے جیڑا بندہ عقیدہ رکھ دائے میں ناؤنے تھی پڑھا تو لے میرا اپلا جملہ تولے برابر آویدہ بولی ورنہ مرسہ دریائیت فرماتے ہیں فقر کی بات کروں ناز کروں بھی کسے اور تم اتنی دیر سے ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے جا رہے ہو اور میرے سے کہہ رہے ہو میں تم لوگ کی تعریف کرنے کی وجہ سے اپنی بھی تعریف کروں فرماتے ہیں فقر کی بات کروں روٹ جاؤ تیہ کر لوگی آج کے بعد نہیں سننا نہیں آیا بندہ مجلس میں جس نے میری بات ضائع کرنی اسے لنگر بڑواد کرنے ہیں فرماتے ہیں اتنی دیر سے تعریفیں کرتا جا رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو میں اپنی تعریف کروں فقر کی بات کروں ناز کروں بھی کیسے ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولو جس سے اپنی عظمت تکیے تبظرے جتنے تم نے میرے گھوڑے کے فضائل ہیں زیادہ جی ہتھاں نہیں خیر ہوئے چاچہ ہتھاں نہیں خیر ہوئے اے ہتھ میں ہمیں زمانہ نے قدمت لگانا ہے اپنی عظمت تکیے اپنی عظمت تکیے تب صرح جتنے تم نے میرے گھوڑے کے فضائل ہیں میرے گھوڑے کے فضائل ہیں میرے گھوڑے کے فضائل ہیں زیادہ سدہ سکھی رو سدہ باد رو ہزارو دن جیو ہزار سال سلامت رو یہی بات تھی آپ کو سمجھانی تھی آپ سمجھ کے ماحول بنانا تھا ماحول بن گیا بات ہوئی ہے جب کو پہلے سے یاد ہے واللہ میں سر دیکھنا توجہ کرنا پھر مجھے دعا دینا کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے تھے علی بیٹھے ہو ٹر گئے ہو کوفہ کے ممبر پہ میں نے بیکھنا میں کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے تھے علی وہاں سے ایک شخص آیا اس نے اپنے ہاتھ باندھی ہے ہاتھ باندھ کے کہا یا علی میں آپ کی ریایہ ہوں علی نے اس کے شخص کی در دیکھے گا تُو شام سے آیا ہے ویسے تو پوری کائنات ملی ریایہ ہے پر تُو شام سے آیا ہے علی فرماتے ہیں روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے کوئی سوال بوچھے ہیں شام میں کسی کوئی جواب نہیں آیا اب حاکم شام نے تمہیں سفیر بنا کے میرے پاس بھیجائے اب تم مجھ سے سوال لوگے جا کے شام والے کو دوگے شام والا روم دارے کو دے گا علی فرماتے ہیں جاہل آنکھ میں شام سے کہنا تھا یہ تنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی چھپ چھپ کے آدمی بھیجنے کیا ضرورت تھی سادہ کوئی اکل مند بندہ بھیجتے اور مرزب پوچھ کے جواب لے لیتے چھپ چھپ کے آدمی نہ بھیجتے جاہل آلم تو بخیل نہیں ہوتا میں نے اکھڑا میں آلم تو بخیل نہیں ہوتا آلم تو بخیل نہیں ہوتا مولا دی ساؤں میں آج توانا دا مولا دی ساؤں میں دا میری بات فولو کرو میری بات ساری دن کی یاد رکھنے جو آج میں کروں میں آج مولا حسین کی عزت کے سماعی داد کیلئے آئے ہی نہیں نہ آپ کی دعا کیلئے آئے ہوں بس میری بات کو فولو کیا دا بھی داد ملے تو خیر ہے آلم تو بخیل نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے جس پہ ایک بار میرے آقا نے علم کی تعریف کرتے ہوئے بتایا ہائے ہائے پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے مولا فرماتے ہیں علم شریف کی شرافت اور کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتے ہیں علم شریف کی شرافت اور کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتے ہیں میرے مولا یہ بات کر رہے تھے مجھ میں سے ایک بندہ اٹھ کی خدا ہو گیا اس نے کہا ہے یا علی علم شریف کی شرافت میری بات فولو کر رہا ہے علم شریف کی شرافت اور کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتا ہے یہ کیسے ہو گیا حلی فرماتے ہیں جائے کبھی تم نے پانی بر بادل کو برست ہوئے دیکھا ہے اس نے کہاں دیکھا ہے مولا فرماتے ہیں کبھی تم نے پانی کی بوندے زمین پر آتی دیکھیں اس نے کہاں دیکھیں مولا فرماتے ہیں بادل تو پانی برساتا ہے بادل تو انصاف کرتا ہے وہ گلشن پہ بھی برساتا ہے وہ گندگی پہ بھی برساتا ہے مولا فرماتے ہیں جزبالش ختم ہو جائے پھر ہوا چلنے لگ جائے تو ذرف کاندادہ خود کر لینا گلشن میں جاؤ گے خوشگو میں جاؤ گا گندگی میں جاؤ گے محلی علیہ وآلہ علیہ وآلہی محلی علیہ وآلہ علیہ وآلہی محلی علیہ وآلہ علیہ وآلہی محلی علیہ وآلہی سوال جہن میں رکھ اور جواب لیتا جا سوال جہن میں رکھ اور جواب بابا جی سوال جہن میں رکھ تو سی اٹھ کے نعرہ لائے وئے انہوں نے میں پی آدھا انہوں نے گا لے توڑی میں میں درمی کھنا میں چھے دو جی میں سرف پڑھنا تو سی نعرہ لائے وئے میں آدم پر میرے دل ہو میرے اندر ہو یہ آواز نکل دی یہ آپ اٹھ کے یوں پیمانے ویلا بولے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جبریل نے پر کھولے ایسا لگتا ہے کہ جبریل نے پر کھولے ہیں اور یہ بھی حیدر کی مہربانی ہے یہ بھی حیدر کی مہربانی ہے کیا بڑاپا ہے کیا جوانی ہے یہ بھی حیدر کی مہربانی ہے کیا بڑاپا ہے کیا جوانی ہے زوال زہن میں رکھ اور جواب مہربانی ہے زوال زہن میں رکھ اور جواب لیتا جا سرکار وہ بندہ ہے شاہد صاحب کی بلا آگیا نظر شایدی مولا حسن کے پاس پاس آئی کہتا ہے مولا حسن کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے دیں گے کیا آپ مجھے جواب دے دیں گے کیا آپ مجھے جواب دے دیں گے حسن مسکران کے فرماتے ہیں تو سوال ہی میں بتا دوں کہتا ہے بہت خوب مولا فرماتے ہیں لکھ پہلا سوال ہے مولا کا وافستہ یہ میرے ہاتھ بنے میں مجھے اجداد نہیں چاہیے مجھے دعا نہیں چاہیے میری یہ تین باتیں اپنے ذہن میں نقش کر لینا بزرگوں کو باتیں بتائیں جوانوں کو ویسے ایک بات کرنی ہے سبق سمجھو لیکچر سمجھو کہانی سمجھو سٹوری سمجھو منت سمجھو گزاری سمجھو حکم سمجھو جو دل میں آئے سمجھو میری جو تین باتیں میں کرنے لگوں ان تین باتوں کو زندگی اپنے پلے باندھو یہ باتیں یاد رکھنا جہاں یاد ہیں پھر نوکر کو دعا بھی کرنا مولا بہت خوب آپ سوال بھی بتائیں اور جواب بھی بتائیں مولا فرماتے ہیں لکھ پہلا سوال ہے جو روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے پوچھا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فاصل ہے کتنے مولا فرماتے ہیں لکھ جو آنکھ سے دیکھو گے وہ حقوں کا جو کان سے سنو دعا باتوں کا یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ چار مگلیوں کا فاصل ہے پانچ مگلی کی زندہ نہیں بچتی ایک بات ساری زندگی یاد رکھنا دوسری بات یہ بھی ساری زندگی یاد رکھنا مولا فرماتے ہیں لکھ دوسرا سوال ہے جو شام کے حاکم نے روم کے حاکم سے پوچھا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصل ہے کتنا ہے زمین اے نہیں کہ اگل میں پہ کرنا تھے وقت تھی بولن نا 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 ذاکر دی گال ہی نہیں میں اگل کر کے ہٹ بنیا میں بار لگا بنیا تو ہی ساری تھے بیٹھ رو میرے بار اوہ درخت دیکھو لوینڈ تو بعد نہ تو ہی سارے تو اٹھ کے بولنا شروع کر دے وہ اگلے سال تھیں پڑی دار تھوڑی ہے میرے مولا دے جملہ وڈہ نے لکھ زمین اور آسمان درمیان فاصل ہے کتنا ہے کتنی مشکل چیز اثر نہیں ہوں دو فکروں میں بد کر دیا لکھ زمین اور آسمان کے درمیان فاصل ہے کتنا ہے مولا فرماتے ہیں لکھ جواب فاصل ہے صرف اتنا ہے زمین اور آسمان کے درمیان فاصل ہے صرف اتنا ہے مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے موامن کی نگاہ چلی جاتی ہے موامن کی نگاہ چلی جاتی ہے مولا فرمادین لکھ تیسرا چھوال ہے جو پھر روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے پوچھ ساری زندگی یہ تین باتیں یاد رکھیں لیکھ تیسرا سوال ہے جو روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے پوچھے کہ دنیا میں سب سے سخت چیزیں کیا ہیں مولا فرمادین لکھ پہلی چیز ہے پتھر پتھر سے سخت ہے لوہا کیوں وہ پتھر کو توڑ دیتا ہے لوہے سے سخت ہے آگ کیوں وہ اسے پگلا دیتی ہے آگ سے سخت ہے پانی کیوں اسے پوجا دیتا ہے پانی سے سخت ہے ہوا کیوں اسے لے کے پھرتی دیتی ہے ہوا سے سخت ہے وہ فرشتہ کیوں وہ ہوا کو کنٹرول کرتا ہے فرشتہ ساتھا جبرائیل کیوں اس فرشتے کو معٹرول کرتا ہے جبرائیل سے سخت ہے ملکل موت کیوں وہ جبرائیل کو مارے گا ملکل موت سے سخت ہے وہ موت جو ملکل موت کو مارے گی کہتا ہے مولا بس بس آپ کی بڑی مرمانی مولا آپ نے مجھے جواب دے دیا مولا آپ کی بڑی مرمانی یہ اٹھا مولا نے اس کی کلائی میں ہاتھ ڈالا بٹھایا فرما تے ہیں پورا جواب لکھ میں نے تو یہ بھی موت تک سنایا اب میرے سے یہ بھی سنو موت کو کون مارے گا میں نے تو یہ سنایا ہے موت تک فرمایا پورا جواب لکھ حاکم شامس جا کے کہنا علی نہیں علی کا بڑا بیٹا حسن کہہ رہا تھا جو دہار میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے جو دہار میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے جو دہار میں پھیلا ہے یہ میرے ہاتھ بنے گئے پورے پنڈی بھٹیاں میرے سامنے بیٹھے گئے اور کھڑی گئے اس پورے شہر کے مجمع سے میں صرف پانچ ہاتھ ابھی یہاں پہ کھڑی ہوئے کہ مانگلوں صرف پانچ ہاتھ سیدزادوں کے مجھے پانچ ہاتھ مل جائیں جو مجھے میرے میار کی دعا دے دیں اور مجھے دعا مل جائیں صرف پورے شہر میں سے پانچ ہاتھ مانگنا کوئی مشکل کام نہیں ہے فرمایا جو دہار میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے بھائی کیامرامین اس بندے دی ویڈیو بڑا ہو جیڑا بندہ نہیں جو دہار میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے دارہ ان پہ ہے جس کا تصرف وہ ولی ہے وہ موت ہے وہ جو مل کل موت پہ قابض جو موت کو مارے وہ میرا باپ آلی جیڑا بندہ نہیں بندہ نہیں بہتنے کبھی جیڑے ہاتھ دمانے کے لیے ہاتھ اچھے آئے رلی ہاتھ چیر لالیک ہے ہاتھ ہاتھ شہر لالیک ہے ہاتھ 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 علی 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 نگر نگر جدی جدی علی 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 نگر نگر جدی جدی علی 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 حسین دیجا زندابا یزید دیجا نمازہ ریشمار محمد 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 میں اپنا شیر مکمل کی طرف شان جی لبای کیا حسین دو نعرہ لائے شان جی انگر نے کھڑی میٹی توشی میں نے والدہ والا ہے آپ نے نعرہ لگائے لبای کیا حسین کا چار مصرے میں پڑھتا ہوں آپ نے کھڑے انہیں پھر انہیں دیکھنا ہے کون سا بند ہے جو ہاتھ اٹھا کہ لبای کیا حسین نہیں کہتا میں آدھا پیاں ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین ہے بندگی کے دیش میں یہاں پورے علاقی میں ایک شان جی تھی اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے لبای کیا حسین کا چوتھا مزرہ سن کون کون لبای کیا حسین کہتا ہے پھر میں دیکھتا ہوں یہاں کون کون ہے جو نہیں کہتا میں کہتا ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین لبای کے لب کو پکارا کرے جہاں پروردگار کہتا ہے لبای یا حسین لبای 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 جی نو کر ہاں تم سے ہائے مریب نو کر دو جی جی میں ہوتا ہاں جی موہاں موہاں لبیت یا ہوتا ہے لبیت یا ہوتا ہے لبیت یا ہوتا ہے نہ محمد کے کام کا جو علی سے پھیر گیا مولد پاک مردی مردی جو علی سے پھیر گیا ہرام کا میری گل سنو پورا شہر میرے سامنے بیٹھا ساڑھے بہت پیارے ساڑھے محترم ساڑھے آلی سنت ساڑھے جان ساڑھے ویچ موجود ہیں شیعہ سنی دونوں دا ایک رسول محمد مصطفیٰ آپ نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا یہ ہم شیعہ سنی دونوں بھائیوں کا ہم دونوں گھر والوں کا سین شین کا رسول محمد یہ کہہ گیا تھا رسول عبا علی اللہ علا دے کم علی کی محبت اپنے بچوں کے سامنے بیش کرو تمہارے بچے علی کو مان لیں ٹھیک نہ مانے انہیں گھرش نکالو نہیں انہیں کان پکڑوا نہیں ان کی روٹی بند کر دو نہیں انہیں گھرش نکال دو نہیں انہیں بھانسی کے بھند پہ چڑا دو نہیں رسول نے کہا بچے علی کو نہ مانے انہیں کچھ بھی نہ کہو بس ایک چھوٹا سکا کرو فس علو امہ ہم فس علو امہ ہم میں نئے نجات وے شیعہ بھی بیٹھیں سنوی بیٹھیں فرمان محمد کا نہ ہو میری زبان کار دینا فرمان محمد کا ہو جو بتا نہ ہو لیں وہ اپنے ہاتھ کے جنب کافی مانگا میں نہیں کہہ رہا محمد کہتا ہے مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ لو سے کلم سے کرسی سے خود آسمان سے پوچھ تیرے پسر کے دل میں جو حبے علی نہ ہو بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی موت بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں سے پوچھ بچہ کہاں سے لائی ہے بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں سے پوچھ بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں سے پوچھ پڑھنا مجھے کچھ اور تھا پڑھ میں کچھ اور رہا ہوں ٹھیک ہے جو مجھے پڑھنا تھا وہ کل پہ چھوڑ دی ہے میں تو یہ بتاتا ہوں علی ہے کیا تین سے چار میٹ فضائل کی بقائن ہو کری پانچ سے دس میٹ مصحب یالی مدد زندگی باقی تو ملاقات باقی آہ میں تو یہ بتاؤں علی ہے کیا جس کے لئے محمد نے کہا ہے بچے کی ماں سے پوچھ آہ میں تو یہ بتاؤں محمد نے یہ کہا کہ میں تو یہ سناتا ہوں علی کے مقدر اس پوری پنڈی بھٹی ہے کہ مجھ میں سے ایک بندہ جو میں علی کے مقدر پڑھوں ایک بھی چھوٹلا دے میں بندے کی شاگیتی اختیار کروں گا کیا ہے علی آہ میں تو یہ بتاؤں علی کے مقدر سناتا ہوں کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر دیوار کا کلی سے پھول بننا تُسی ہاتھ تے گن دے جانے �� میں پڑھ دے جانے کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر دیوار کا کلی سے پھول بننا علی کا مقدر پھول سے پھر کلی بن جانا علی کا مقدر شماعہ ریسالت کا پوانہ امامہ کو ہڑ لینے آئے علی کا مقدر تین دن کے علی کی سواری رسول کے ہاتھوں پہ علی کا مقدر علی کی پہلی نظر شہر رسول پہ ہو علی کا مقدر علی کا پہلا سبق رسول سنے علی کا مقدر علی کی پہلی غزہ لعب رسول ہو علی کا مقدر علی کی پہلی نظر سہرے رسول پہ ہو علی کا مقدر تین دن کا علی گلہ اجدر پر چیل دے علی کا مقدر چار دن کا علی ابو جہر کا مو پھیر دے علی کا مقدر رسول کا بستر سجائے علی کا مقدر بے سایہ نبی کا سایہ بن کے لی ساتھ ساتھ چلے علی کا مقدر ہنین کا وادشاہ ہو علی کا مقدر سکلین کا شہنشاہ ہو علی کا مقدر خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر شینیوں کا پیر ہو علی کا مقدر شعباز کا مولا ہو علی کا مقدر جوش کار کا ہو علی کا مقدر غازی کا بابا ہو علی کا مقدر نکتہ بائے بسم اللہ ہو علی کا مقدر قلیم جنت ہو علی کا مقدر تو تھکے میرا کوئی قصور نہیں قلیم جنت ہو علی کا مقدر اللہ لول مشکلات ہو علی کا مقدر خجور کی گٹلیوں سے تیرے محمد کی حفاظت کرتا ہو علی کا مقدر فاطمہ کا شعور ہو علی کا مقدر جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرتا ہو علی کا مقدر آیت قرآن کی اتاغ لے علی کا مقدر ستارہ دروازے پہ کمی بنا لے علی کا مقدر ان سارے شنیوں کا پیر ہو علی کا مقدر تو اٹھ کے بال تری داعت تھوڑی ہے میری بات بڑی ہے اگر یہ سب علی کا مقدر ہے تو پھر میں کہہ رہا ہوں جلتے ہو جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دے کر عزت خدا بھی دیتا ہے عقاد ل جلتے ہو کیوں علی کے جلتے ہو چھوڑی ہے جلتے ہو چھوڑی ہے کیوں علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر صدا سکھی رو یا حسین صدا آباد رو زندگی باقی تو ملکات باقی دو جملے مسائب کے پھر یہ علی مدد بس وہ بی بی راضی ہو جائیں جو شام سے آئیون ہے جی مینو کر یا حسین علی پوس لیت میرے شہزادی نے بی بی فاتیمہ سلام اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا اپنے بابا سے میرے یہ ماما بھینا اے سارے مرد نوروں میں نوروں میں اپنی مردی آج دامس ہے میرے تواری نظر ہے تسی ماتنا بھی کرنا ہے تسی آئے بھی کرنا ہے تسی گریہ بھی کرنا ہے پوچھ لیا تھا بی بی فاتیمہ نے بابا جی پوچھ لیا تھا میری شہزادی نے اپنے بابا رسول اللہ سے بابا یہ کیسا بچہ ہے بابا کبھی کبھی میرے نوری صدف سے آواز آتی ہے یاو ما ہو ان ابنوں کے اتشان اممہ میں تیرا پیاس آبیت ہوں ماتن تری ماتن بابا یہ کیسا بچہ ہے صدقے جہاں آئے ناکہ نہیں کہہ رہا جی 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 کرنا ہاں نہ رہو ہے کرنا ہاں نہ رہو ہے ناکہ نہیں کہہ رہو ہے جی پوچھ لیا تھا تمہاری خلقت کا سبب بتا رہو اور جا رہو پوچھ لیا تھا پوچھ لیا تھا میری شہزادی نے اپنے بابا رسول خدا سے بابا یہ کیسا بچہ ہے بابا کبھی کبھی مجھے میرے نوری صدف سے آواز آتی ہے یاو ما ہو ان ابنوں کے اتشان اممہ میں تیرا پیاس آبیت ہوں رو نہ رو تیر یا اپنی مرضی کے گلتہ نہ کرنی ہے یاو ما ہو ان ابنوں کے اتشان اممہ میں تیرا پیاس آبیت ہوں بابا کبھی کبھی یہ بچہ مجھے آواز دیکھتا ہے یاو ما ہو ان ابنوں کے اریان اممہ میں تیرا بے کفر بیٹھوں جی ماتم کری ماتم سینہ پیارا میں تیر جی جی مائنو کر جی جی کٹا ہندروں نے جی مائنو کر میری شہزادی نے کہا بابا یہ کیسا بچہ ہے بابا کبھی کبھی مجھے میرے نوری صدف سے آواز آتی ہے یاو ما ہو ان ابنوں کے اتشان اممہ میں تیرا پیاسا بیٹھوں بابا کبھی کبھی مجھے آواز آتی ہے یاو ما ہو ان ابنوں کے اریان اممہ میں تیرا بے کفر بیٹھوں شہان جی میں تو اڈینی نورس دی ہوں یا کھاندی قسم ایک دن رسول گھر کے اندر داخل ہوئے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حبیت کے ہو رہی تھی رسول قریب ہے سارے پر ہاتھ رکھا فرمایا فاطمہ کوئی ایک دن روتا ہے کوئی دو دن روتا ہے تم نے صبح محشر تک رونے ہی رونے مگر وقت سے پہلے کیوں رونے ہی رو گیا دیئے بابا آج جو اس بچے نے مجھے بات کی ہے بابا میں مر گئی فرمایا اچھا آج کیا آواز کی ہے مانا بچہ شیعہ قوم تسی جملے داک کدھا کاری نہیں شکتے اتنا میوزنی اتنی وردی میں گل پیادا بابا آج میں مر گئی ہوں آج اس نے بات کتی بڑی کی اچھا آج اس نے کیا آواز دیا بابا آج میرے نوری جذب سدب سے آواز دیا یاو ماہو انبنوں کے سوکان اممہ میں تیرا پیسا ہوا بیٹا جی 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 میں نہ کر رہا یاو ماہو کدھا رہو ہیں ان آت کھانی کر رہے ہیں یاو ماہو انبنوں کے سوکان اممہ میں تیرا پیسا ہوا بیٹا میری شزادی نے کہا بابا یہ بچے ایسی بات ہیں تمہاری خلقت کا سبب بتا رہو اور جا رہو تین دست دیا تمہاری خلقت کا سبب بتا رہو اور جا رہو میری شزادی نے کہا بابا یہ بچے ایسی باتیں کیوں کرتا ہے فرمایا زہرا تمہارا یہ لال کربلا کے میدان میں مارا جائے گا بابا آپ فرما ہے میں زہری طور پر دنیا میں نہیں ہوں بابا علی اس کا بابا تو شیر خدا ہے فرمایا وہ بھی دنیا سے جا چک ہو رہے بابا حسن فرمایا حسن بھی بردہ کار چک ہو رہے اگر یہ تین شخصیات بابا چلی جائیں گی پھر باب کے پاں پکڑے ہاتھ بان کے دیا بابا اگر یہ تین شخصیات چلی جائیں گی اور اولاد پر بابا اگر ایسے حالات بن جائیں پھر کیا مائیں چادریں سر پر رکھ کے میدان جا سکتی ہیں پھر کیا مائیں چادریں سر پر رکھ کے میدان جا سکتی ہیں میری بی بی نے یہ بات کی رسول نے جواب دیا مدینہ میں دنزل آیا میری تمنہ انہیں جمعہ سمجھ آجائے یہ اتنا معطل کر سکیں جتنا علی کی بیٹیں چاہتی ہیں بابا اگر اولاد پیسے آراد بن جائے کیا مادریں مائیں چادریں سر پر لگ کے میدان جا سکتی ہیں ہمیں بطول خاموش بطول چھوڑا جس میدان کی تو بات کری ہے زہرہ وہ چادروں والا میدان نہیں زہرہ جی جی کدان روئے زہرہ وہ چادروں والا میدان نہیں جی بین کر کے روئے کر بین کر کے جی مائن ہو کر رہا جی جی مائن ہو کر رہا اناکھا لکھا رہا ہے زہرہ وہ چادروں والا میدان نہیں چار بار بڑے آرام سے بڑی تسلیش چار بار میری شہزادی نے پوچھا بابا میرے بچے کو مارے گا کون رسول چپ چار بار اور میری بی بی نے پوچھا میری شہزادی نے پوچھا بابا میرے بچے کو بچائے گا کون رسول چپ تندسل لگاں تُو کتنا سونہیں کتنا پیارہیں محمد دھی جب آٹھ سوال محمد لگتار چپ رہنا پھر باب کے پوٹ پکڑے ہاتھ بانگ گے کہتیا겼ا بابا اتنا بتا دے تُو یہ بھی نہیں بتاتا مارے گا کون تو یہ بھی نہیں بتاتا بچائے گا کون پھر بابا میں فاتمہ بن کے دریعا کی ہاتھ بن کے کہلوں بابا مجھے تنا بتا دے پھر میرے بچے کو روئے گا کون محمد رسول کی فرمان کہ زہرہ اللہ ہی کون پیدا کرے گا اس کے باڑے دیرے بروڑوں گرانگے اس کے جوان تیرے جوانگو رہنگے اس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے اس کے جوان تیرے جوانوں کو اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو اس کے بچے تیرے بچوں کو رائیں گے گل میں آنکھڑی ہیں سرط ماتندہ پور زیطین لیکھنا ہے اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے اس کے جوان تیرے جوانوں کو اس کے بچوں تیرے بچوں کو روئیں گے زہرانے یہ جب یہ بات سنی نا باپ کے پاؤں پکڑے ہاتھ پانکت یہ بابا اگر وہ جو اللہ قوم پیدا کرے گا اس کے بوڑھے میرے بوڑھ ہوں کو اس کے جوان میرے جوانوں کو اس کے بچے میرے بچوں کو روئیں گے نا بابا پھر میں بھی فاطمہ بن کے وعدہ کر رہی ہوں بابا اگر ان کا کوئی مر گیا میں انہیں رونے جانگی بابا نہیں ہوں در جنماتم بابا جی جی کلا نہ روئے بین کر کے لے گا جی 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 میں نہ کر دو بابا میں پھر فاطمہ بن کے وعدہ کر رہی ہوں نتیجہ دے رہوں اور جا رہوں بابا پھر میں فاطمہ بن کے وعدہ کر رہی بابا ان کا کوئی مر گیا میں انہیں رونے جاؤں گی پنڈی بھٹیاں والوں کتاب کا نام نوٹ کرو کتاب کا نام ہے شراج غم اس میں کوفہ کے رہنے والی عورت روایت کرتی ہے میں ایک بیوہ مستور تھی میرے ساتھ میری ایک جوان بیٹی تھی ایک سال زلحج کے چاند میں میری بیٹی تھی شادی ہو گئی 39 زلحج کی درمیانی رات تھی میں گھر میں اکیلی تھی میں چھت پہ چڑھی ایسے آسمان دیکھنے کے لیے مجھے آسمان پہ چاند نظر آیا کہتی ہے میں نے چاند کو دیکھ کے اپنے آپ سے بات کی میں نے چاند کو دیکھا میں نے اپنے آپ سے بات کی میں نے عرش پہ دیکھا مجھے عرش پہ چاند نظر آیا میں نے اپنے آپ سے بات کی میں نے آنسو بھا کے کہا کیا ہو جاتا اگر چاند اس بار تم نہ آتا محمد کی بیٹیان جتیم نہ ہوتی ہسنین کو در بھی نہ رکھتی کیا ہوتا اگر اس وقت جان تم نہ آتا کہتی ہے میں چھت پہ کھڑی اپنے آپ سے باتیں کھا لی تھی میں بڑی پریشان تھی میرے گھر میں شلید نانا مہرم اور غرام ہوتا تھا اب میری بیٹنی کی شادی ہو گئی میں آخری تھی میں کیا کر دی کہتی ہے میں چھت پہ کھڑی اپنے آپ سے باتیں کھا لی تھی ماتب کری تیدو کیلی دین دین ہے تیرد میں تیراد کہتی ہے میں چھت پہ گھڑی اپنے آپ سے باتیں کھا لی تھی نیچے دروازے پہ کھل باہ ہوئی میں نے جا کے دروازہ کھولا میں نے منظر کے دیکھا مار جائے شیعہ کھولا اگری بات دھاگ نہیں اداف سکتا گھر میں اگری بہن تجھی کرنے دکھیلی دین دین ہے تیرد میں درادی اس نے کہتی ہے میں چھت سے نیچوں دی میں نے گھر کا دروازہ کھولا میں نے منظر کے دیکھا دام نے تین بی بی آنے کھڑی ہوئی تھی سامنے آگے ایک بی بی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو بیتا ہے اس کے ماتھے پہ نہیں آتا تجھے مات لاؤں اس کے ماتھے پہ موت کی پٹی تھی اس کے ساتھ ایک بی بی اس کے ساتھ ایک چار سال کی مستور تھی میں نے ان تینوں کو دیکھا ان تینوں کو دیکھے کہا تم زارے یہاں کیوں آئی ہو مجل سے تو قدر شروع ہونی ہے ابھی ایک دن ایک رات پڑی لی ہے تمہیں یہاں پہ کیوں آئی ہو تین بی بیوں نے میری بات سلی دو چھوٹی بیمیاں خاموش رہی آگے ایک بی بی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو بکھا اس کے ماتھے پہ موت کی پٹی تھی وہ آگے کہ اس نے مجل سے کہا تجھے عورتوں کی ضرورت ہے نا تجھے مسکولات کی ضرورت ہے نا ہم تین عورتیں ہیں میں ہوں یہ میرے ساتھ میری بیٹی ہے یہ میرے ساتھ میری پوتی ہے میں ہوں میری بیٹی میری پوتی یہ جو میری پوتی ہے نا یہ دیر ساتھ کام کر رہے گی یہ فرشی عظا بشائے گی یہ جو میری بیٹی ہے یہ لنگر نیاز پکائے گی کدانوں میں شادی کدانوں میں یہ میری بیٹی لنگر نیاز پکائے گی میں دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی میں لنگر نیاز بھی تقسیم کروں گی میں آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی کہتی ہے میرا دل بڑا کچھ ہوا یہ کم حرم چلے کے نام حرم تک وہ تینوں بی بی آتی رہی فرشی عظا بشائے گی لنگر نیاز پکتا رہا وہ اگلی بی بی جس کا ایک ہاتھ پہل ہو گئے تھا جس کے ماتھ بھی مہت کی پٹی تھی نو دن نو راتیں وہ میرے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے لنگر نیاز بھی تقسیم کرتی نہیں آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرتی رہی کہتی ہے نو دن میں بڑی کچھ تھی شبہ آشور کی رات آگئی اب منظر کے شبہ آشور کی رات مجلس ختم ہوئی وہ تینوں بی بیوں کا میں نے سامنے بھلایا سامنے میں نے بھلا کے میں نے ہاتھ بان کے کہا تم نو دن نو راتیں میرے ساتھ آتے رہی ہو میرے ذات پر زیادہ بچھاتی رہی ہو میرے سے عجلت کیا لوگی کہتی ہے مر جاتی ان کا جواب نہ سنتی جب میں نے عجلت کا نام لیا نا وہ غورت جو روایت کرتی ہے میں نے عجلت کا نام لیا وہ کہتی ہے بڑی دو مستوریں جو تھی بڑی دو مستوراتیں ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کے چوپڑے ہی جو چار سال کی بی بی تھی وہ آگیا ہی اس نے میرے سامنے ہاتھ بان کے کہا میں نے عجلت یہ لینی ہے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے مجھے غریب کو رونے کی اطلاع گھر کے لینیاں توجہ جو ماتم گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے مجھے غریب کو رونے کی اطلاع دے دینا کہتی ہے میں بڑی پرشان میں بڑی غیرانہ نہ چھوٹا کہ گھر کے کسی کونے میں بھی وقت کو زکتا گیا تھوڑی دیر بعد وہ تینوں مستورات کھڑی ہوئی اور گھر سے باہر جاری میں دوڑ دی گئی میں نے نروکا میں نے کہا تم کہاں جاری ہو کل دسن بھر رمات سبے حضور کل اصل اور تو نے آنے کل رش رکھ رہے کل اصل مجھلوم کو گریہ ہونے تم جاتی کہاں تم کہتی ہے مار جاتی سوال نہ کرتی اگر جواب رہا سنتی ماں بھی منگی علیدی ادھیا تو جس سیرت ماتندہ پرسانہ لکھ سکتا جہاں ویڈ کر کے ماتوں میں کر سکتا کہتی ہے مار جاتی ان سے سوال نہ کرتی میں نے کہا تم کہاں جاتی ہو کہتی ہے چھوٹی دو مصورات چھو گئی بڑی بی بی آگے بڑی اس کے ایک آدھ پہلوی میں تھا اس نے مجھے سینے سے لگا کہا میں نے کربلا جانا ہے میرے اکبر نے آزان دے لیے میں نے نہیں یادا تجھے بات میں نے کربلا جانا ہے میرے اکبر نے آزان دے لیے میں نے کہا کہاں کربلا کہاں کربلا آدھی رات کا بل تم کیسے جاؤگی کہتی ہے مر جاتی جواب نہ سنتی جب میں نے کہاں کہاں کربلا تم کیسے جاؤگی وہ کہتی ہے میں نے یہ بات کی بڑی بی بی نے مجھے سینے سے لگایا دھاڑے مار کے رونا شروع کیا اور رو کہ کہتی ہے تم اس بات سے پرشان نہ ہو جو شام سے آ جاتی ہے جو جنت و لبکی سے آ جاتی ہے انہیں کربلا دور تو نہیں پڑتا میں نے ان کے پراؤں پہ ہاتھ لگایا ہاتھ پانکے کہاں جس مظلوم کا منعشنہ کرائے تمہیں اسی مظلوم کی عزت کا واسطہ مجھے بتاؤ تم ہو کون کہتی ہے مر جاتی ان کا جواب نہ سنتی جب میں نے کہاں تمہیں اسی مظلوم کی عزت کا واسطہ مجھے بتاؤ تم ہو کون کہتی ہے چھوٹی دو بی بیاں چھوکو گئی بڑی بی بی آگے بڑی اس کے ایک ہاتھ پہلو پہ تھا مجھے سینے سے لگا گیت گیا میلے ساتھ مل کے رو جس کا اشرا کرو آ رہی ہے میں اس کی ماں سہرا یہ اس کے ذات اس کی بہن یہ اس کی بیٹی جی مجھے بیٹی جی